السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیرید سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شامی کباب بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے گی بیل آئیکن پر کلک کر جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر میرے پاس ہے چنے کی دال آدھا کلو جسے ہم نے وگو کے رکھ دیا تھا مٹن ہے ایک کلو یہاں پر میرے پاس ہے لال مرچ ونٹیبل سپون کٹی لال مرچ ونٹیبل سپون ہلدی پاودر ونٹی سپون نمک ہز بیزائی کا دنیا پاودر ونٹیبل سپون زیرہ پاودر ونٹی سپون گرم مسالہ ونٹی سپون ادھرک ہے ایک انچ کا ٹکڑال اور دس ہری مرچے ہیں ثابت ہم ایک کوکر میں سب سے پہلے ڈالیں گے گوشت اب ہم اس میں ادھرک ڈالیں گے اب ہم اس میں حسابت ہری مرچے ڈالیں گے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں اب ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے گوشت گلنے تک کوک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بلکل گل چکا ہے اب ہم اسے ایک الگ برطن میں نکال دیں گے اب ہم اس میں ڈال ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلے سے پانی موجود ہے اور اب ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے اور اسے اتنی دیر تک کوک کریں گے جب تک کہ ڈال گل جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے بھی خوشک ہو جائے اب ہم گوشت کو اس طریقے سے کوٹیں گے آپ کی مرضی تو آپ اسے مکسر میں بھی ڈال دیں تو یہ ہم نے اسے اچھے طریقے سے اس کا ریشہ بنا لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال بھی تیار ہے بلکل گل چکا ہے اب ہم نے اس دال کو بھی اچھے طریقے سے کوٹنا ہے آپ چاہے تو آپ اسے مکسر میں بھی ڈال کر پیس سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے اب ہم اس میں گوشت ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں دنیا پودینہ اور پانچ ہری مرچل کٹ کر ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس کے شامی کباب بنائیں گے یہاں پر میں نے ایک ٹری میں شامی کباب بنا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی تیلی رکھ دیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے شامی کباب بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے کرتے کرتے ہم سارے کباب بنائیں گے اور اسے فریز کر دیں گے سارے کباب بناتے جائیں گے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا جب تک کہ یہ بلکل سیٹ نہ ہو جائے جب یہ سیٹ ہو جائیں گے تو ہم اسے نکال دیں گے اور پلاسٹک کی ڈبے میں رکھ دیں گے چلے جی اب ہم توڑی کباب آپ کو فرائے بھی کر کے دکھائیں گے یہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں اس میں کالی مرچ اور نمک ڈال کر پینٹ لیں گے اب ہم فرائے پینٹ میں تیل ڈالیں گے اور اسے گرم کریں گے اور ایک شامی کباب لیں گے اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اور فرائے کریں گے اب ہم اس کے سائٹس چینج کریں گے اور اسے دوبارہ سے فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ گولڈن براؤن ہو جائے کباب ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے تو یہ ہماری مزیدار سے مٹن شامی کباب تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئیے میری ریسپیس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں پھر ملتے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں